بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس تو گورنمنٹ نے فائنلی دو تین لوگوں کی جان جانے کے بعد تین تالیس لون ایپس کو جہو بند کر دیا ہے ریر قانونی کارز اپلیکیشن کے خلاف کاروائی وزارت آئی ٹی کے حدایت پر تین تالیس کارز فرام کرنے والی اپلیکیشن کو بلوک کر دیا گیا ہے اور ابھی بھی بند اسی وجہ سے کیا ہے بین اسی وجہ سے کیا ہے کہ جی کچھ لوگوں نے کچھ کشیاں کی ہیں اور ان کی کہانیاں اتنی دردناک تھیں کہ لوگ سن کے پرشان ہو رہے تھے کہ صرف چند ہزاروں کے لیے لوگوں نے یہاں پہ خود کشیاں کر لیں اب میں پرسنلی ان ایپس کے سکیم سے واقف تھا اور لوگوں سے میں نے ڈیل بھی کیا ہے جن لوگوں نے جا وہ ان سے لون لیا تھا اب وہ چکا نہیں پا رہے تھے یہاں پھر انہوں نے اپنے پیسے پورے دے دیئے تھے لیکن پھر بھی یہ لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے تو میں نے ان کو اس بلیک میلنگ سے نکالا اور ان ایپس سے جو پیسے ان کے دینے تھے وہ ان سے بچ چکے تھے تو میں پرسنلی ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ لوگ کیوں خود کشیاں تک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو میں نے ان چیزوں سے نکالا ہے وہ بھی اس حد تک جا چکے تھے تو ٹھینگ گارڈ کہ ہم نے ان کی ہیلپ کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب یہ سکیم جو چیزیں ہیں جی زیادہ اوپن اس لیے کہ ریسنلی راولپنڈی کے اندرے ایک ینگ نوجوان نے جب صرف تیس ہزار پے کا لون لیا تھا لیکن یہ پیسے دیتا جا رہا تھا اور دیتا جا رہا تھا اوپر سے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں آپ کی پیچرز آپ کی کونٹیکٹ نمبرز ان کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ ان پیچرز کا غلط استعمال کرتے ہیں کونٹیکٹس کا غلط استعمال کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ جیز بندے نے ہم سے نو لیا تو وہ بڑا بری طرح لوگوں کو بھی تریڈ کرتے ہیں تو ایف آئی ایکٹیو ہوئی جب راولپنڈی پہ کچھ سامنے آئی اور ان کے دو تین دفاترز پہ جب وہ ریٹ کی گئی ہے نو س دس لوگ کو گرستار کیا گیا سترہ لوگوں پہ مقدمہ درجہ نو لوگ کو گرستار کر لیا گیا ہے اب اس کے دائرہ کار کو مزید بسیع کیا جا رہا ہے اور اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے گا سب سے بڑی خطرناک بات تو یہ تھی کہ ان میں سے کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو کہ ریجسٹرٹسی پی ٹی اے کے ساتھ انہوں نے بھی وہ بھی اس سکیم میں شامل ہیں اور پیچھے دنوں ایک اور کراچی میں بھی یہ خودکشی سامنے آئی تھی کہ دو بچوں کے باگ نے جب وہ صرف بائیس ہزار پہ کا لون لیا تھا اور اس کے پیچھے اس نے خودکشی کر لی تھی اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ سود بہت زیادہ لیتے ہیں اور پھر جب لوگ چکا نہیں پاتے ہیں تو ایک ایپس دوسری ایپس پہ جاتے ہیں تو وہ بھی لون لیتے ہیں تو اسی طرح ایپس بڑھتی جاتی ہیں لیکن جو لون کی تعداد ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور آدمی جب وہ دن بہ دن زیادہ پرشان ہوتا ہے تو پھر یہ لوگوں کو بڑا بری طرح بلیک میل کرتے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیا اب ہمیں لون واپس کرنا چاہیے بلکل بھئی نہیں کرنا چاہیے گوھر میں نے کوئی لسٹ نے جاری کیا ہے کہ یہ ایپس میں نے بند کی برل آپ کو کوئی لون واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان ایپس کے خلاف سٹینڈ لیجیل اگر یہ آپ کا ڈیٹا الیگلی یوز کر رہی ہے جیسے کہ آپ کی پچر آپ کی کونٹیکٹ نیبر تک رسائی حاصل کر رہی ہے تو یہ ٹوٹلی الیگل ہے آپ ایف آئی اے میں ان کے خلاف شکایت درج کروائیے اور پرشان نہیں ہونا تھوڑا سا سٹینڈ آپ کو لینا پڑے گا یہ آپ کو بلک میل تو ضرور کریں گے لیکن کتنا کریں گے یہ آپ تو شکاہ رہی سکتا لیکن آج کل یہ کام تھوڑا کم ہو جائے کیونکہ اس وقت سائبر کرائیم ایف آئی اے ایکٹیو ہے اور ان کے خلاف جب وہ بھارپور کاروائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے بزنس ویڈ علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیگا بہت شکریہ